آج ہم بنائیں گے تیوہار سپیسل اور سبی کی فیبریر دانے دار ہلوائی جیسی بیسن برپی یہ دیکھ کے موہ میں کھل جانے والی ایسی برپی مٹھائی جس سے بنانے کے لیے نہ ماوہ نہ ملک پاورڈر اور نہ ہی چانسنی بنانی پڑی سب سے آسان طریقہ پہلی بار میں ہی پرفیکٹ بنا لیں گے ایک دم سمپل ایسی اور ٹریک بتاؤں گی کہ آپ کو بیسن برپی ہلوائی سے بھی بڑیا سستے دھیر ساری گھر میں تیار ہو جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا بیسن برپی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو کٹورا بیسن لیا ہے اب ہم ایک کڑائی لیں گے اس میں ایک کٹورا سدھ دیسی گھی ڈال دیں گے گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں بیسن ڈال دیں گے اب میڈیم فلم پر چلاتے ہوئے بیسن کو ہمیں بڑیا سے بھوننا ہے جب بھی ہم بیسن کی برپی بنانے کی سوچتے ہیں تو اس کی چاسنی کا کھیال آتا ہے اور اس میں بہت سے لوگ چاسنی بنانے میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑی کر دیتے ہیں تو بس آپ کی یہ برپی میں یہ پروبلم بلکل دور ہو جائے گی کیونکہ ٹیسٹ ایک پرسنٹ بھی کمی نہیں آئے گی ہلوائی سے بھی بڑیا بینا چاسنی نہ ماوا کی ضرورت ہے نہ کوئی ملک پاورڈر ڈالوں گی جس اسٹیپ اور ٹریک سے میں بنا رہی ہوں ایسے ہی بنائے گا بہترین دانے دار مکھن جیسی آپ کی بیسن برپی تیار ہوگی سب سے اچھی بات یہاں پر یہ ہے آپ کو اس کو کنٹینیو چلاتے رہنا ہے کوئی بھی چیز جلے بھی نہیں اور بیسن ایک سممان بھونے دھیرے دھیرے آپ دیکھ رہے ہیں جو بیسن ہیں وہ تھوڑا پتلے ہونے لگا ہے جیسے ہی ہم بیسن کو بھونتے جاتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے ساتھ ہی وہ گھیں بھی چھوڑنے لگتا ہے جس سے وہ تھوڑا پتلہ دکھائی دیتا ہے یدی آپ کو لگے کہ آپ کا بیسن موٹا ہے تو گھیں زیادہ سوک رہا ہے تو آپ اس میں گھیں کی ماترہ بڑھا دیں اگر گھیں زیادہ ہو رہا ہے تو بیسن کی ماترہ بڑھا سکتے ہوں کچھاپن نکل گیا ہے جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھیا خوزبو آ رہی ہے یہ آپ کو پتا چلے گا بیسن کی ایک الگی خوزبو ہوتی ہے ابھی آپ کو تھوڑا پتلہ دکھ رہا ہوگا تو اب اس وقت ڈالیں گے اپنا سیگریٹ و گھر کی دودھ کی ملائی یہ چار سے پانچ چمچ ملائی ہے اس کو پوری اس میں ڈال دیں گے اور لگتار دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ جو بیسن کی برفی ہے اس میں دانے پڑھیں گے کیونکہ ملائی ٹھنڈی ہوتی ہے اور بیسن گرم ہے تو ملائی ڈالتے ہی ہمارے بیسن کی برفی میں دانے پڑھنے لگ گیا ہے جس سے یہ دانے دا تیار ہوگی ملائی ڈالنے کے بعد ماوہ ڈالنے کی بھی جرور نہیں ہوتی ہے کوئی ملک پاوڈر نہیں ڈال لے گا سمپل ملائی سے آپ کا کام سارا ہو جائے گا یا کوئی ملائی نہیں ڈالنا چاہتا ہے تو دوسرا آپسن ماوہ کا ہوتا ہے اور کنسٹینسی پوری چینج ہو گئی ہے دھیرے دھیرے جو بیسن ہے وہ ہلکہ ہونے لگے گا آپ نے اسے بلکل بھی چھوڑ کر نہیں جانا ہے گیس کی آنچ کو لو میڈیوم میں رکھنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسن ہلکہ بھی ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر ایک ٹریک اور یہ ہے دودھ جو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے میڈیوم فلیم پر چلاتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو دانا ہے وہ بڑا بڑا بڑھیا بنے گا کھانے میں جو برپی ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیے بلکل اسی طرح ملاتے جائیے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کنسٹینسی چینج ہو رہی ہے اب میں اس میں پورا دودھ ڈال دوں گی یہ ہو گیا ہے مکس اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک نہ ہو جائے اور زیادہ ڈار کبھی نہیں کرنا ہے گورلن جیسا ہو جائے جیسے بیسن کی برپی بجاروں ملتی ہے نا بس میں سے ہی بنانی ہے بلکل دانا آ گیا ہے میں اس میں کوئی کلر نہیں ڈال لئی ہوں بلکل اسی طرح بنائے گا ہنڈر پسنٹ پرفیکٹ بنے گی آپ اسی سٹیج پر گیس بن کر دیجئے گا دودھ ڈالنے کے بعد 6 سے 7 منٹ بھوننے پر ایسا کلر آ جائے گا کیونکہ آج کی بیسن کی ریسپی بنانے کے لئے چاسنی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیس کو بن کیجئے اور لگتار چلاتے رہیں کیونکہ کڑائی بہت گرم ہے اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے نیچے سے برپی کا کلر ڈال کو ہو جائے گا اور فلیور کے لئے یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا چمچ الینچی پاورڈر اچھے سے کریں گے سبھی چیزوں کو مکس دھیرے دھیرے چلاتے رہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بڑیا دیکھ رہا ہے اور سانتھی ابھی یہ ہلکا گرم ہے ہلکے گرم میں ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھے کٹوری چینی کا پاورڈر چینی لیجے مکسر میں چلا لیجے تو پھائن پاورڈر تیار ہو جائے گا چینی کا پاورڈر لینے سے ایک تو ہمیں چاسنی نہیں بنانی پڑی دوسرا یہ بہت ہی جلدی اس میں گھول جائے گی گیس اس کو بن کرنے کے بعد جب اس کا ٹیمپے سے تھوڑا کم ہو جائے ہلکا گرم ہو جائے اس اسٹیج پر ہم چینی پاورڈر ڈال دیں گے جس کٹوری سے میں نے بیسن لیا تھا اسی کٹوری سے میں نے چینی لی ہے آپ چینی کی ماترہ تھوڑا کم تھوڑا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بن گیا اب اس میں تھوڑا ڈرائی پروڈ ڈال دیں گے باری کٹا ہوا پیستا اور باری کٹا ہوا بادام مگج اس کو مکس کر لیں گے تو اب لیں گے ایک اسٹیل کی تھالی یا ٹری لیجئے کوئی بھی اس میں گھین لگا کر اچھے سے اس میں لگا لیں گے سارے بیسن کی برفی والا مصرہ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور اس کو اپنے انسار گانیس کر سکتے ہیں مگج کے بیچ اور پیستا بادام کی کترن بھی ڈال دیجئے جیسے آپ کا من ہے ویسے اس کو سجا لیجئے بس اس کو اس طریقے رکھیں گے پنکھے کے نیچے اسی طرح سے سیٹ ہو جائے گا اس کو ایک گھنڈے کے لیے پنکھے کے نیچے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں لگ رہا ہے نا پرفیکٹ تو بس اب اس کو کٹیں گے اپنے پسند سے میں اس کو سکوئر سیب میں کٹ رہی ہوں بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں کانے سے پتا چل رہا ہوگا کتنا سوپٹ ہماری تیوہارم بنائی جانے والی بیسن برفی بہت ہی بہت ہی تیسٹی بہت ہی دانے دار بیسن کی برفی تو آنے والے تیوہارم جرور بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو ریسپی پسند آئے تو کمنٹ کر کے جرور بتائے گا ویڈیو کو لائک سیئر کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے